موسیقی موسیقی سردی میں یہ ہے لائن آرڈر یہ زیرو ٹارنس ہے اس سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سرکار ادھا ادھا جانبوش کر کے باتیں کرنا چاہتے ہیں مسئلے ختم ہو چکے ہیں ان کو جانکاری نہیں ہے ان کو جانکاری نہیں ہے کمال تو اسی بات کہنا کہ مکھیونتی کو جانکاری نہیں ہے جو گیسٹ آؤس کیس ختم ہو چکا سپریم کون نے ختم کر دیا اس پر چچا کر رہے ہیں اور جہاں تک رامچرط مانس کی بات ہے رامچرط مانس کے خلاف کوئی نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں کے لے کر کے ناکیبل آجا پتی اٹھی ہے پانچ ہزار سال کی لڑائی ہے پانچ ہزار سال کی لڑائی ہے یہ لڑائی کوئی ایک دن کی نہیں ہے اس بات کو سرکار بھی جانتی ہے اور پورا سماج جانتا ہے جو گلت ہے وہ گلت ہے سونی کی تکتیبیں بھی اگر لکھ کر دو گئے آپ کہ شودر یہ ہیں شودر یہ نہیں ہیں کانپور میں ایم ایس ایمی وکاس کارالے کے وینڈر وکاس کائکرم اور ایم ایس ایمی ایکسپو دوزار تیس کائکرم کا آجن کیا گیا اس پر دشنی میں بھارہ سرکار نے ایم ایس ایمی ویباق کے راجمنطری بھانو پرتاب ورمہ مک اتری کے روپ میں شامل ہوئے کائکرم میں کیندری منطری نے بینک اور ایم ایس ایمی کے عدکانیوں کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا بھارتی انٹا پارٹی سمی کے حساب سے کام کر رہی ہے جاتی جنگرنہ پر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیش کے پردھان منطری سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے جبکہ دیش کو ایک سوت میں باندھنے کے لیے جاتی جنگرنہ بہت ضروری ہے ٹیٹی سی ایم کشا پسان موریہ کے پکش میں کیندری منطری نے اپنی بات رکھی ایک راج منطری کے روپ میں میرا پیاس رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دیش کے لوگوں کو اس کا پرابت ہو اور اسی کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں آج ہے ایم ایس ایمی منطری کے دورہ آج ہے بینڈر بکاس کارکرم آج ہے یہاں ہو جا رہا ہے بینک بھی آئی ہیں بیسی ایس بھی آئے ہیں ان لوگ آئے ہیں اور یہاں اشٹالل بھی لگے ہوئے ہیں سب نے اپنے الگ الگ اشٹالل لگائے ہیں آج اسی کو دھگاٹن کے ساتھ ہے راج صبح سانسد سکل دیب راجبر بی جے پی دفتر امبیت کا نگر پہنچے جہاں اس دوران انہوں نے سانبھاد آتا نے راج صبح سانسد سکل دیب راجبر سے خاص باتچیت کی ہے ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے راج صبح سانسد سکل دیب راجبر جی موجود ہے جو عام بجٹ پیس ہوا ہے ہم اس کے بارے میں ان سے جانکاری چاہیں گے آپ کا پرائنگ ٹی وی پر بہت بہت سوالت ہے یہ بتائیے کہ جو بجٹ پیس ہوا ہے 45 دسندر جیلو تین کا یہ آنے والے دنوں میں نو یوکوں کو اور بے روجگاروں کو اور بے سہاروں اور گریبوں مجلوموں کو کس طریقے سے اسی یوزناؤں کا لاغ ملے گا اور پھائدہ ملے گا آج سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بجٹ آج دن بارہ دن پہلے پیس ہوا تھا بجٹ کے بارے میں ہمارے دنیا میں سبھی لوگ جانتے ہیں سبھی لوگ پڑھے لکھے ہیں ہماری پارٹی یا چاہے ہمارے پلہان منتری چاہے ہمارے گیت منتری یہ سبھی لوگ ہم لوگ کا ایک لکش ہے کہ گریبوں جیتنے بھی گاؤں گریب کسان مردون جو بجٹ ہوں ان کو یعنی پارٹی کا ایک لکش ہے مانی دین دل اپدھ ہے مانی ڈاکٹر شما پساند نکھر جی جی اور مانی اطل بیہری بائد پہ جو لوگ ہیں ان لوگ کے ہمارے پچی نو پہ چلتے ہیں ان لوگ کا لکش تاک ہی ہمارے چھوٹے نیچے پیدان پہ بیٹھا بیٹھا بیٹھے اوپر جائے گا تب ہی ہم سمجھے کہ سماد کا سدھا ہوا ہے اور رام راج اسی کو کہتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگوں سے جانتا کا رائے لیا کہ زیادہ تک گھرے لوگ چیزیں جو ہمیں مہگی ہیں خاص کر گیج جیسے بات کیجئے گیج سلنڈر کی تو کیا کہیں گے گیج سلنڈر اور پیٹرول ڈیجل جو بھی ہے دیکھئے ہم سبھی لوگ پڑھے لیکے ہیں گیج سلنڈر کا دام ہمارے ہج блہ gebز نہیں ہوتا ہے تو جیسے وہاں بڑھتا ہے جیسے ہی کوئند کو دیکھیں ہیں تو جو وہاں سے سماڈ ہمارا آنا بند ہو گیا چائے روش سے آنا بن جائے تب خمخائی آپ کو مانگیں ہوگی اور نہیں آتا ہے کہ وہ مشکل مانOY کے راج سرکار جہاں بھی ہماری سرکار ہیں ہم نے سرطلی دیکھ رکھتے ہیں آقا خات خاد جو کھیت میں اڑا جاتا ہے وہ خات لیکن سب شیلی دیکھیں ہم نے اس پر ہی رکھ لیے جس پہلے بکتہ تھا اس پر آلی بھی کرا یوپی کے ہردوی جلے سے پور سپاہ جلاد دیکھ شپال سنگھ یادو کے قریبی ورش سپاہ نیتا راجش یادو نے ہردوی بلگرام اسیت اپنے آواز پر پہنچ کر میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے شپال سنگھ یادو کو لے کر سپاہ نیتا راجش نے بڑے ہی بات گئی ہے راجش یادو نے کہا کہ جہاں شپال یادو جی ہوتے ہیں وہیں سے آندولن کا جنم ہوتا ہے وہیں ویدان سوا کے بعد سپاہ ویدائکوں کے آندولن کے دوران پتھکاروں کے ساتھ سرکار نے عبدتہ ویوہار کر سپاہ نیتا راجش یادو نے گھو نندہ کی اور جم کر یوگی سرکار پر تنج کسا شپال سنگھ نے اپنے ویدائکوں کے ساتھ دھرنا دیا اور یہ سرکار پوری طریقے دن اتماسک ہو گئے لیکن میں سرکار کے اس قرط کی نندہ کرتا ہوں کہ بیچارے جو نیتے پترکار تھے ان پر گربتہ پوروک ان کو پریشان کیا گیا ان کو پتھائی تھی گئے جب وہ پترکاریتہ کا اپنا الگ مہت ہوتا ہے وہ صحیح کا صحیح گلت کا گلت کرتے ہیں پاس یادو جی جہاں ہوتے ہیں آندولن کا جنم وہیں سے ہوتا ہے اب جب ان کو گرایا گیا پریشان کیا گیا اور دھمکی دی گئے تو سوپاہ سکھا تیسر نیت کھل گیا ہے اب یہ آندولن تک تک چلے گا جب تک یہ سرکار گل رہی جاتی اور وہ اتر پردیس کی سیواؤں سے لوگ سوا کا راستہ بھی کھولے گا آگامی لوگ سوا میں سماج بادی پارٹی اپنے مقام پر پہنچے گی جن جی کے اس بیان کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا یا کہہ لائے گیا مجھے نہیں پتا لیکن ابھی اس پر پذکریہ دینا میں اپنا ہو چکتے ہیں امروحہ میں بھارتی انٹر پارٹی کے جلہ کاریالے پر کیندی راج منتری بیل ورما پہنچے جہاں پر انہوں نے بجٹ کو لے کر پیس واردہ کی اس دوران انہوں نے اکھلے شادو پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ اکھلے شادو خود دشاوین ہو گئے ہیں جب سے ان کی سرکار گئی ہے تب سے وہ دشاوین ہے اس کے علاوہ انہوں نے ان کی پارٹی کو سماج وادی نہیں بلکی پریوار وادی بتایا جب سے دوزار سترے سے اکھلے سے آدم چناؤں ہارے ہیں تو سیم دشاہین ہو گئے ہیں اور دشاہین بیقتی کو کبھی دشاہ میں چلتے لوگ دکھائی نہیں پڑتے ہیں لیکن اس دیش کی جنتہ جو ایک سو چالیس کروڑ ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ بجٹ دیش کے لیے ہے دیش کی جنتہ کے لیے ہے جنتہ کی ہتھ کے لیے ہے جنتہ سویکار کرتے ہیں پیاغ راج میں دن دہڑے پور ودایق راجو پال ہتیا کانٹ کے مکہ ووا امیش پال اور سپاہی کی ہتیا سے ہڑکم مچ گیا ہے اس مدے پر ہانڈیا کے پتکانوں سے باچیت کرتے ہوئے بھارتین ڈا پالٹی کے علب سنکھینگ موٹچا کاشی چھت کے منتری نے کہا کہ اپرادی کوئی بھی ہو اسے سزا ملنی چاہیے فیضل عباس نے کہا کہ اپرادی کی کوئی جاتی نہیں ہوتی بہت ہی نندنی گھٹنا ہے بہت ہی سرمناک گھٹنا ہے اور یہ جتنا بھی اس کا اس کی نندہ کی جائے اتنا کم ہے کیونکہ گواہ ایک ایسا بیٹی ہوتا ہے جو کہ کسی کو نیائی دلانے کے لیے وہ عدالت میں کھڑا ہو کر کے اور گواہی دے کر کے وہ نیائی دلاتا ہے اور گواہوں کی ہتیا ہونا یہ بہت ہی نندنی گھٹنا ہے اس پہ ہم سبھی لوگ اور ہم اپنے سنگٹھن جیور سے اور ہمارے تمام مورشی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہم لوگ کھیٹ پرگٹ کرتے ہیں دکھ جائے کرتے ہیں خبر امروہ سے جہاں جلادکاری بالکرسٹ پارٹی اور ایس پی عدیت لگائی نے جاگروتہ وہانوں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے وہانوں کو کلیکٹریٹ سے روانہ کیا گیا اس کے مادیم سے چنپت کے ہر بلاک میں پہنچ کر لوگوں کو یوزناؤ کی جانکاری دی جائے گی ہمارے یہ وین ابھی دو آپ نے دکھا کر روانہ کیا گیا ہے جنڈپت میں کل چھے بلاک ہیں تو تین بلاک اور تین بلاک کا ہم لوگوں نے بانٹ دیا ہے دونوں وین کے لیے اور ابھی گلوگال انیویسٹر سمیٹ ہوا تھا بہت بڑے کائکرم ہوا تھا اور جو بھی ہماری یوزنائی چل نہیں ہے سبھی کائیس میں ڈسکرپشن ہے اور ایک لیڈی ٹی وی کے مادم سے اس کو لوگوں کو جن سامانے کو دکھایا جا رہا ہے جسے کی اونیو جناؤں کا لاب لے سکے کندری ویدیالے کی ان لائن سکشک بھرتی پریشا میں ہینکی کے مادم سے پیپر سالف کرنے والے گروہ کا ایس ٹی ایف نے بھنڈا فوڑ کیا ہے ہریانہ کے پلول سے گروہ کے سرگنا کے ساتھ ہی وارانسی اور پریادراز سے آروپیوں کو گرفتار کیا گیا آروپیوں کے پاس سے کئی لیپ ٹاپ سی پیو موائل تین انٹرنیٹ راوٹر ایک پنٹر اور پانچ ایڈمیٹ کارڈ برامت کیے گئے ہیں گروہ میں آئے آروپیوں سے پوچھتات کے ساتھ ہی ان کے پاس سے برامت الیکٹرونک ڈیوائس سے فورنسک ایکسپرٹ نے سیوگ سے ڈاٹا ریکاور کیا جا رہا ہے یو پی ایس ٹی ایف کو سوچنا ملی تھی کہ کندری ویدیالے سنگٹن کی سکشک پھرتی پریشا میں ہائکنگ کے مادم سے پیپر سالف کرا جا رہا ہے کانپور میں شانسان سے لے کر کورٹ تک وکاس پردکران کو سرکاری زمین پر عدی کار دے دے رکھا ہے اس کے وابجود اس پر بھو مافیا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کیڈی ارسنوں کا کہنا ہے کہ چھ ستمبر انیس سو ارسٹھ کو جاری شرطانہ دیش کے نصال زمینداری عدیم کی دھارہ اسو سترہ کے تحت کند ایک سے چھے کی زمین نگر مہا پالکہ کے نام درج ہے وہ اب ایک ایڈی کیڈیے میں نہیں تھو جائے گی شرطانہ دیش پر پانس دکانوں کی زمین پر اُلےک تو ہے ایک ایڈی نیوجن ایوام وکاس ادنیم انیس سو تیہتر کے دھارہ ایک سو دھارہ انسٹ چھے گاہ کے تحت کانپور اپرومنٹ ترسٹ کی چل ایوام اچھل سمپتیوں میں کانپور وکاس پردکران میں ہونے کے کارل ان کا سوامیت کانپور وکاس پردکران میں سمائیت ہو گیا ہے یہ فرنٹ سٹ بیک میں انکروشمنٹ کر کے پانچ دکانوں کا عویز روپ سے نرمان کیا گیا تھا یہ پرکران ماننی اچھنے آلے میں گیا تھا ماننی اچھنے آلے کے نردیش اکرم میں اور اس میں اومان آباد بھی داخل ہے تو پادیخش مہودے کے نردیش اکرم میں آج ان پانچو دکانوں کا دوستی گھن کروایا جا رہا ہے کانپور وکاس پردکران دوارہ پولیس بلکے صحیح اوک سے حردوئی کے قطوالی دیہات علاقے میں ہوئے بلائنڈ مڈر کا پولیس نے خلاصہ کیا ہے جس میں زہر خورانی گینگ کے تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا آروپی کبھی سواری بن کر یا کبھی سواریوں کو اپنی کار میں لفت دے کر گھٹنا کو انجام دیا کرتے تھے بتا دے کہ پولیس نے لوٹ ہوئی ای دکشہ برامت کا لیے ہے ساتھی ہتیا میں شامل فرار آروپی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے جس کی پڑھتال کی گئی تو مالوں پڑھا کہ وہاں لکھنو میں دوبگہ سے ایک گاڑی میں بیٹھا تھا اس گاڑی کی سی سی ٹی وی فٹیج سے پہچان کی گئی اور پیزردری پولیس دوارہ کھوچتے کھوچتے گاڑی مل گئی اس کے ساتھ اس میں جو ایک بکتی جو شہر کے رینے والا رام نیواز ہو مل گیا پوست آج میں اس نے سویکار کیا کہ وہ ایک جہر خوران گینگ کا چدس سے ہے ان کے دورا یہ رکشاہ میں کبھی سواری بن کر کے ان سے ٹپے وائجی کرتے تھے جہرینہ پدار کھلا کر کے اسی طرح سے اس ویگر آر بھی سواریاں بیٹھا کر کے ان کو بے ہوش کر کے ان کے دورا ٹپے وائجی کی آتی تھی اور چھوڑی کی آتی تھی یہ بکتی جو مرد پائے گیا تھا چونکہ اس کو زیادہ بہت دیوازی نہیں اس کو ہوش نہیں آنے پر ان کے دورا اس کو در کے مارے اینچ سے مار دیا گیا تھا پولیس کی لچر کارسیلی سے بدماثوں کے حوصلے بلند نظر آرہے جہاں دندھارے تھانے کے سامنے چھتر سینی کمچاریوں سے ہوئی ایک لاکھ کی ٹپے بازی کا معاملہ شہر کتوالی چھت کے انتقال محلہ تھانے کے سامنے ہے جہاں جلہ پولیس اپورتی بواق میں چھتر سینی کمچاری شیوہ دھر اپنے رستدار کی لڑکی کی شادی کے لیے سپر مارکٹ اسٹیٹ ٹینٹ بینک کی شاکہ سے ایک لاکھ روپے نکال کا سائکل سے جا رہا تھا تب ہی محلہ تھانے کے سامنے سائکل سے اتر کر پانی پینے لگا جیسے ہی وہ لوٹ کا سائکل کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ جھولے میں رکھے سارے روپے گائب ہو چکے تھے دندھارے ہوئی اس گھٹنا سے ہر کم مچ گیا ہے وہیں پیڑیت بزرگ کی بھی رونے لگا حرانی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیڑیت نے شہر کوتوالی کے تحریر بھی دی لیکن ابھی تک پیڑیت کا مقدمہ پنجھکر نہیں ہوا اور پیڑیت در بطر بھٹکنے کو مجبور ہے سپلائی آپس میں رہتے ہیں بکاز بھون چپراسی کام کرتے ہیں کیا گھٹنا ہو گئی آپ کے ساتھ سپر مارکٹ سے اسٹیٹ بینک سے پیسہ لگتے ہیں کہ آ رہتے ہیں یہاں کھا کر کے چار پی میلے گے اپنے میں ہمارا پیسہ گایا ہے کہاں پی گایا ہے محلہ تھانے کی سامنے محلہ تھانے کیتنا پیسہ تھا ایک لاکھ نہیں کیا تھا سادی کیلئے نکھا سادی کیلئے نکھا کہیں شکایت کیا ہے شکایت کو توالی میں نے کر کے گایا ہے ریسٹیپنگ نہیں دیئے کھلی لے لیئے پھاکٹ پر اور کچھ نہیں دیئے رائیبریلی جلے کے بیتر گاؤں میں رہشمائی موتوں کا سنسلہ تھم نہیں رہا ہے آج پھر اچانک ہوئی ایک موت کے بعد مرتکوں کی سنکیہ بڑھ کر آٹ ہو گئی ہے جس کو لے کر سماتھ وادی پارٹی کے ہرچندپور ویدائک راہل لوڈی نے آج پی سی ایم سواست منتری بیجیس پارٹک سے ملاقات کی اور اکاسمی کھونے والے موتوں کو لے کر اچھ استری جانچ کے مانگ بھی کی ہے اچانک ہو رہی موتوں سے سماتھ وادی پارٹی کے یوہ ویدائک راہل لوڈی نے گہرا دکھ جتایا اور سمیدہ وقت کی اور اپن مکمتی بیجیس پارٹک سے یہ مانگ کی ہے کہ تتکالین ٹیم گھٹیت کر اس کی جانچ کرائی جائے کیونکہ ابھی تک ان موتوں کو لے کر کوئی صحیح جانکاری نہیں مل سکی ہے یہ ملاقات ویدان سواست کے بادسواست منتری کے نجی آواز پر جا کر آکاسمک ہونے والی موتوں کی جانکاری دی معاملہ دراصل لالگان تحصیل میں کھیرو بلوک کے بیتر گاؤں کا ہے موسیقی اور رہنے پر جیس پارٹک سے ملکات کے ان کو ساری دھتنا کا جانکاری لئے ان کو عباد کر آیا اور یہ ہمیں دمانگوں کے حوصلے بلند دو پکشوں میں کسی بات کو لے کر کاؤسونی میں ایک پکش کے دورہ کانون کو تاک پر رکھ کر اپنے دس ساتھیوں کے ساتھ جا پہنچا وہی گاؤں میں دہشت فیلانے کے لیے کئی راؤنڈ فائرنگ جم کر مارپیٹ اور ایک میلہ کو چوٹ آئی ہے معاملے میں پولیس نے ایک وقتی کو اسلاح سعید گرفتار کیا ہے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے دو ٹیمیں لگائی ہیں ساتھی جلد گرفتاری کا آش آسن بھی دیا بتا دیں کہ پولیس نے سسنگر دھاراؤں میں کیز رچ کیا ہے اور یہاں سہار تھانا چھت کے براو کا معاملہ ہی ہے ایک گناہ براو ہے سہار میں وہاں کے ایک لڑکا ہے راہو دوبے اور ایک ہے سیو بھاگو دونوں نے کسی بات کو لے کر کیا دن میں کہاں سنی ہوں گے تو دو بھجے کی فیرات ہے راہو دوبے اور انکو میسرا اور اپنے ساتھیوں ساتھ دس سے بارہ بھڑکوں ساتھ میں اثر ہے براو گاہ میں جا کر کے سیو سیو کو ڈوڑے سیو نے ملے تو اس کے پڑوز پر اٹھا اس کے پڑڈار ہے اب ہے اس کو مہارا ساتھ اور جان سے مہاری نیز سے فائر کیے جس کے وجہ سے دو تیروں کو چھوٹی آئی اور بلینڈ چھوٹے آئی ہیں اور ایک میلہ اس کی ممی ہے اس کو کچھ پرے چھوٹ لگے ہیں اونگلے میں چھوٹ لگے ہیں دونوں کا علاج کرا دیا گیا ہے اپنی آر لکھی جا چکی ہے ساتھی ساتھ پرے اس میں سے ایک ملجی جو فائر کر رہا تھا میں اسالہ گرفتار ہو چکا ہے رنکو بشرا گرفتاری بھی ہو چکی ہے باقی کی گرفتاری کے حدو دو ٹی میں لگائے گئی ہیں اور وہ تدکار رات پر سانبھل میں شاشن کی گارڈ لائنز کو سکھ شاہ ویباق پلیتہ لگا رہا ہے ویدیالے کی حالت بچ سے بتر سوچ بھارت مشن ابھیان کو جاگرو کرتے ہیں سکھ شک اور بچے اور پراتمک ویدیالے میں سوچ بھارت مشن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں معاملہ پراتمک ویدیالے رنجھیڑا کا ہے جہاں سوچ بھارت مشن ابھیان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ویدیالے میں سوچالے جو بنا ہوا ہے اس میں پانچ سوچالے ہیں کسی میں بھی اٹیک نہیں ہے جس میں گندگی ساری بہا نکل رہی ہے کانچ گند میں سمدھان دیوست کا اوجن ہوا ہے جہاں جلادکاری حرشتہ ماتھور اور پولیس ادیکشا کانچ گند سورب دکشت دوارہ تھانہ پٹیالی اور تھانہ سہاور پر اپستیت رہ کر لوگوں کی جن سمسیاں سن کر ان کے سمی بد اور گنوطہ پور وقت نستارن کے لیے جروری دشاہ ندر جاری کیے ساتھی راجہ سمبندی پیکرونوں میں راجہ سویوا کے ساتھ سمروہ بنا کر جل سے جل نستارن کرنے کے لیے سمبندیت کو ندرشت کیا گیا ہے اسی دوران پولیس ادیکشا کانچ گند دوارہ یہ بھی سپسٹ کیا گیا کہ تھانہ اور تحصیل دیوست پر آنے والے پیکرونوں کو کتائی نلمبیت نہ رکھا جائے لوگوں کی شکارتوں پر سمیدہ شیلتہ دکھاتے ہوئے اسے ترند نستارت کیا جائے وہیں تھانہ سمبندان دیوست کے دوران ادکاری کمچاری موجود رہے کشی نگر کی تحصیل کے قانون گو پت پر تحنا دیو چند پرساد کا رشوت لیتے ویڈیو وارل ہو رہا ہے وارل ویڈیو میں وہ کسان سے زمین نابنے کی عیوز میں رشوت لینے کی مانگ کر رہے ہیں پورا ویڈیو کشینہ کا جنپت کے تمکوہی تحصیل کا بتایا جا رہا ہے حالانکہ اس وارل ویڈیو کی پرائم ٹی وی پوشتی نہیں کرتا خبر آئے برلیلی سے جہاں لال گنج بلاک کے اتری گوری میں اس سمائے ایسے دو پوروا ہیں جو گوری اور پور ورانہ میں پینے کے پانی کو لے کر ترہی ترہی مچی ہوئی ہے اس گاؤں کی جنتہ زیادہ تر ہینڈ پم خراب ہو جانے کے قرآن خارا پانی پینے کو مجبور دکھائی دے رہی ہے اس گاؤں کے عدیتر ہینڈ پم خراب ہیں جو کچھ بھی ٹھیک ہیں ان پر خارا پانی آتا ہے گامنٹ پتیدین اپنے ساندھنوں یا سائیکل سے تو کچھ لوگ پیدل بھی دو کلومیٹر اور تین کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے پانی دھونے دھوٹے نظر آتے ہیں اسے گامنٹوں میں کافی آکروز بھی ہے جو جیون کی سب سے بڑی ضرورت ہے اسی کے لیے زندو زیادہ کرتے نظر آ رہے ہیں یہ سبھی گامنٹ اس معاملے کو تحصیل اس طرح پر لے کر مکہالے تک گوہا لگانے کے واجود بھی اس میں کوئی بھی صدار نہیں دیکھنے کو ملا پانی کی سمسیہ ہے دوسرے گامنٹ سے پانی آتا ہے اور سب چھوٹے چھوٹے بچے پریسان ہیں اور گرمی کے ٹیم آ رہا ہے اور آئر پائی کل نہیں رہے ہیں اور کھاری پانی ہے اور پانی کے امکو پیجے مانے کتے دور سے لاؤت پانی ہے ارے کریل کو دو کلومیٹر کے رینج میں ہے دو کلومیٹر کی رینج سے پانی ملت سن کلوں سے آتا ہے اچھا سبح رہے تھے کئی سے پربند کئی سے کر رہا تو پورا دن پانی لاؤتا ہے تو کئی سے آپ کے باست پانی مجبوری ہے کوئی ہے نہیں ناگیا تو بچے چھوٹے چھوٹے آدمی مرد لوگ کام کرنے جاتے ہیں اور دے جاتے ہیں پانی لانے وہاں سے پانی کی سمجھتے ہیں اگر نل بگڑ جاتا ہے تو پورے گاؤں میں بیس بیس روپیہ اکٹھا کر کے ہم لوگ پانی چندہ دیتے ہیں تو نل بنتا ہے وہ بھی نمبر لگا کے کبھی وہ بھی نہیں آتا آدھے گاؤں کا ایک نل میں ایک نل میں پانی بھرتے ہیں آدھے گاؤں کے لوگ گاؤں کا ایک نل میں پانی بھرتے ہیں سکایت بھی کرو تو کہتے ہیں بگڑ جاتا تو کہتے ہیں کہ ہم جمعیدار ہیں کیا ہم تھکے دار ہیں بار بار توڑتے رہو بار بار ہم بنواتے رہیں بستی میں طلاب کے ارتکرون پر پرشانسان کا بلڈوزر گر جا ہے وکاس کھان بنکٹی کے گرام بیندو کھور اوف تتو اکھورا میں شریوار کو طلاب کی بھومی پر سیمانکن کا سرکاری قبضے میں لیا گیا تھا اوبجلادکاری شلین دوبے کے ندیش پر نیاب تحصیل دار کی ٹیم نے سرکاری بھومی قبضے میں لے لی نیاب تحصیل دار گھنشام سکلہ تتکال جیسی بھی مشین بلا کر طوال طلاب خودوانے دیا نیاب تحصیل دار نے گرام سبا کے ابھی رکشن ننون میں طلاب بے دی ہے فلاہ وطورت پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا